اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ کی بارل گفت گفت سن کے دکھ ہوا اور آپ کی کیفت بھی ایسے لگ رہی آواز بھی بھی آپ کی دکھ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دکھ کو سکھ سے بدل دے آپ کی پریشانی دور فرمائے اور آپ کی حزبنڈ ہی آپ کی دشمن ہو گئے ہیں یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے کفایت فرمائے اور باقی میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں ہر بہن سے کہتا ہوں کہ جو شوری اس قسم کا ہو کہ جو آپ کا دشمن بن کے آپ کو چھوڑنے کے پروسس میں ہو تو آپ قبل اس کے کہ وہ چھڑے آپ پہلے اس کو چھوڑ دیا کریں آپ پہلے اس کو کیک اوٹ کر دیں تاکہ اس کی کیک کا جو ہے نا وہ اس کی تکلیف اور احساس زندگی پر محسوس کرے گا یار اس نے مجھے کیک کر دیا ہے اب وہ آپ کو بھی کیک کر گیا اور آپ نے سبر بھی کیا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا نتیجہ کیا ہوا کیسے بد دماغوں پر جو ہے وہ آپ کی کیک نہیں کام وہ کام کرنا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کر سکتا تو آپ کی کو تو میں کب سے مشہ دے رہا ہوں کیسے بد دماغ کو آپ پہلے سے ٹھوکر مار دیں تو انشاءاللہ اس کے دوستوں کے سمیمی آ جائے گی خود اس کو بھی آ جائے گی لیکن آپ شاید اپنے دائیں بائیں سے نکل کے خدا کی طرح نگاہی نہیں اٹھانا چاہتی ہیں کہ دنیا میں خدا بھی ہے جو سب کا وارث ہے سب کا حاکم ہے وہی جو سب کو سمالتا ہے نہ شور سمالتا ہے نہ کوئی اور سائے آتفت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے تو ایمان اور توقع کی شرک کمزوری آپ یہاں ہے اس سے شاید یہ حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں لیکن یہ بہرحال ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی آپ اس کو کیک کر دیں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیک کرنے والا ہے آپ خود ہی کیک کریں اس کو اور گھر چھوڑ دیں اور جس طریقے ساری دنیا جو ہے وہ سروائیو ہور کرتی ہے بس آپ بھی کسی جگہ جا کے جا کر کے اپنے سو کی روٹی کھائیں لیکن آپ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں تدبیر کے درجے میں جو کچھ کریں تو پھر اللہ کی تقدیر کے فیصلے بھی پلٹ جاتے ہیں اور باقی یہ پڑھنے کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نوٹ کر لیں یا نورو یا نافیو یہ اللہ کے نامے یا نورو یا نافیو یہ تین سو تیرہ رفع پڑھیں اول آخی گارمت پہ دروشیف پھر آسمان کی طرف پھونک کے تین مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یہ اللہ ان حالات پہ میری کی فیتف مدد فرما اور یہ جو ٹوئنٹی ون ڈیس کے لیے سے شروع کر لیں انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شوہر کی دل کو پاک صاف کر دیں اور وہ آپ کے ساتھ محفظ اور عزت کا معاملہ کرنے لگے ہیں بہت شکریہ